مائے کے شروعاتی مہینے میں پرورتن ندشالے کی جو چھاپے ماری جھارکھن میں شروع ہوئی وہ اگست کے آخر مہینے تک جاری ہے ایسے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سنبھوتہ دیش میں یہ پہلا ایسا اثر ہوگا جب کسی راج میں اتنے مہینوں تک لگتار چھاپے ماری کی جارہی ہے اور ایڈی کی رڈار میں لگتار نہ صرف راجنطک بلکہ غیر راجنطک لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک پوستاج کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس وقت ہم موجود ہیں اشوک نگر کے کوارٹر نمبر سی دو سو اٹھارہ سمیترہ کٹیر میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ مخمنطری کے جو سیئے ہیں جو سودر ہمیں بتا رہے ہیں اس کے مطابق مخمنطری کے جو سیئے ہیں جے شنکار جے پوریار ان کا یہ آواز ہے ان کا یہ کاریالہ ہے حالانکہ ادھکتارک طور پر اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ جو سیئے صاحب ہے ان کا تعلقات کس سے ہے لیکن یہ کنفرم ہے کہ اس سیئے کے آواز میں ہی چھاپے ماری کی جا رہی ہے اور لگتار یہ چھاپے ماری کا جو دائرہ ہے وہ بڑھتا بھی جا رہا ہے تصویروں کے مادھی ہم سے اب دیکھ پائیں گے کہ لگتار جو یہاں پر لوگوں کے آنے کا سلسلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے اور پچھلے کئی گھنٹوں سے یہ جو چھاپے ماری ہے وہ کی جا رہی ہے لیکن جو سودر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ ایسے دستاویس خانگالے جا رہے ہیں جو ایڈی کے لیے بہت مہتکون ہیں اور انہی دستاویس کو خانگالنے کے لیے ایڈی کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے اور کئی گھنٹوں سے یہ چھاپے ماری کی جا رہی ہے تو آپ یہ تصویریں دیکھ پائیں گے کہ ایک جو گاڑی ہے وہ اندر گئی ہے حالانکہ یہ ایڈی کی گاڑی نہیں ہے یہ کون ہے اس کے بارے میں تفتیش کا وشہ ہے لیکن یہ جو بات ہے کہ جس طرح سے یہ چرشہ عام تھی کہ ایڈی کی جو جانچ کا دائرہ ہے جو اس کی دبش کا جو دائرہ ہے وہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے اور اسی کڑی میں یہ چھاپے ماری کی جا رہی ہے حالانکہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ جو چھاپے ماری کی جا رہی ہے وہ کس آلوک میں ہیں پٹیکلر کیا وشہ ہیں لیکن ان تمام وشہوں کو اگر آپ جوڑ کر دیکھیں گے تو جو مہین کے شروعاتی مہینے میں چھاپے ماری کی گئی ایڈی نے جو دبش ڈالی جس کے بعد پوجہ سنگل ان کے سی اے اور پنکاج مشرا سری کے ان جو لوگ ہیں وہ ایڈی کی دبش میں آئے ہیں تصویریں ایک بار پھر سے دکھا پائیں گے تصویریں ایک بار پھر سے دکھا پائیں گے دیکھ پائیں گے ایک وقتی ہے جو کار سے اتر کر کے اندر جا رہے ہیں ہمارے کمرا پرسن آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کون وقتی ہے کیا ہے اس کے بارے میں ابھی کنفرم نہیں ہو پایا ہے لیکن اس آواز میں یہ جا رہے ہیں لہٰذا یہ آواز بہت مہتپون ہے چونکہ پچھلے کئی گھنٹوں سے ایڈی کی جو دبش ہے وہ یہاں ڈالی جا رہی ہے اگر ہم بی جے پی کے جو سانسد ہیں گودہ سے ان کی ٹویٹ کا اگر حوالہ دیں تو انہوں نے جس طرح کی باتیں کہیں ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ جھارکھنڈ کی سیاست میں اور جھارکھنڈ کی راجنیتی میں اگست کا جو مہینہ ہے وہ بہت مہتپون رہنے والا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ جھارکھنڈ میں راجنیتی استھیرتہ کی جو بات جو آشنکہ ویک کی جا رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں اسی دشاہ میں بڑھتا ہوا معاملہ لگ رہا ہے اس پورے جو ایڈی کی دبش کو اور ایڈی کے ریٹ کو جس طرح سے ہمارے سموازاتہ مرشید نے دیکھا ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایڈی کی صوبہ کی کاروائی سے لے کر ابھی تک کیا کچھ ہوا ہے کتنے اس تھانوں پر یہ دبش ڈالی گئی ہے اور اس وقت جب ہم یہاں پر ہیں تو یہاں کیا کچھ چل رہا ہے دیکھیں سنواز آپ کو میں بتا دوں کہ لگبک رازدھانی رانچی میں لگبک اگارو جگہ پر ایڈی کا جو ہے وہ چھپا ماری چل رہی ہے حالانکہ آپ کو میں بتا دوں کہ اشوک نگر ہے آپ کو حرمو میں ہے اور آپ کو وشندرہ اپارٹمنٹ میں ہے اور لالپور میں کئی جگہ پر ایڈی نے چھپا ماری کر رہی ہے حالانکہ آپ کہا جا رہا ہے کہ یہ مکھ منتری ہیون سورین کا سی اے ہے اور سی اے کے دفتر میں بھی جو ایڈی کا ٹیم ہے وہ مہتپون کاغذیں جو ہیں وہ چیک کر رہے ہیں یہ جو بات آ رہی تھی پریم پرکاش سے کئی ٹھیک آنوں پر چھپے ماری ہوئی ہے پیچھلے دن پریم پرکاش سے کئی آنوں پر چھپے ماری ہوئی تھی ان سے پوستاج بھی ہوئی تھی تو اب وہ پھر دوبارہ سے چھپے ماری اس سے صاف ہے کہ ایڈی کے ہاتھ کو ایسے ثبوت لگے ہیں جس کی کروس ویریفیکیشن ہو رہی ہے جی بلکل سانماز آپ کو میں بتا دوں کہ پریم پرکاش کے جو پوستاج میں جتنی سبالیں ایڈی کا ٹیم پوستاج میں نکلا ہے وہ آلگ آلگ ٹھکانوں میں ایڈی کا ٹیم چھپا ماری کر رہی ہے بلکل دیکھیں یہ کہیں نہیں کہیں یہ جو چھپے ماری ہے وہ ستہ کے بہت نزدیک پہنستی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جس طرح سے برہیٹ سے جو مکمانتری ہیمن سورین کے ویدھائیق پرتی ندھی ہیں پنکج مشرا ان کو جس طرح سے گرفت میں لیا گیا اور ان سے لگتار پوستاج کی گئی اور اس کے بعد کہیں نہیں کہیں مکمانتری کے جو پریس صلاحکار تھے ابشیک پرساد پنٹو ان سے بھی پوستاج کی گئی حالانکہ آگے پھر ان سے کیا کچھ ہوتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی تو ایک کے بعد ایک ایسے لوگوں کو ایڈی اپنی دائرے میں اپنی زد ملا رہا ہے وہ کہیں کہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ کہیں کہیں ستہ کے بہت نزدیک پہنچتا ہوا جا رہا ہے اور اس وقت جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوتر اور خبروں کے مطابق ویبھر میڈیا سنستانوں کے مطابق کہ یہ جو آواز ہے یہ مکمانتری کے سی اے جے سنکر جے پریار کا آواز بتایا جا رہا ہے ان کا یہ کاریالہ بتایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سی اے ہیں ان کے اور ان کے آواز میں یہ چھاپے ماری چل رہی ہے اے ڈی کی دبشت ڈالی گئی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلکل آپ مکمانتری کے بہت نزدیک پہنچتا ہوا اے ڈی نظر آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جو راجنتک پنڈیت ہیں پولٹیکل جو جانکار ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو جھارکھنڈ میں راجنتک پریدرش بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے اور پولٹیکل انسٹیبلیٹی کی جو آشنکہ ویکت کی جا رہی ہے اے ڈی کی کاروائی اسی دشاہ میں بڑھتے ہوا جا رہا ہے اور اس کا سنکیت بھی جہی ہے اور جیسا میں نے ایک حوالہ دیا کہ جو گوڈا سے بی جی پی کے سان ساتھ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اگست کا مہینہ ہے یوں ہی نہیں جائے گا خالی نہیں جائے گا تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ اگست کا مہینہ جھارکھنڈ کی راجنتی کے لحاظ سے یہاں کی سیاست کے لحاظ سے بہت مہتپون ہے اور جیسا ہمارے سموہ داتا مرشد نے بتایا آپ کو کہ صبح سے ہی اے ڈی کی چھاپے ماری چل رہی ہے نہ صرف ایک لوکیشن میں بلکہ جھارکھنڈ کے علاوہ بیہار اور دوسرے راجعوں میں بھی چھاپے ماری چل رہی ہے اس سے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ کس طرح سے کینڈری جانچ ایجنسیوں کا جو دائرہ ہے جو جانچ کا دائرہ ہے جو اس کا طور طریقہ ہے وہ کس طرح ایک راجع سے نکل کر دوسرے راج میں پہنچ چکا ہے تو یہ کہیں کہیں تمام چیزوں کو آپ اگر اگری کیٹ کر کے دیکھیں گے تو یہ مان سکتے ہیں کہ جھارکھنڈ کی جو راجعیتی ہے آنے والے دنوں میں بدلتا ہوا دیکھے گا آپ کو اور جس طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ کانگریس کے تین ویدھائک جو ہیں وہ کائش کانڈ میں شامل رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے سی آئی ڈی جانچل رہی ہے جو پسچنگ بنگال کے سی آئی ڈی ہے اس بیچ میں جانو شاسن سمیتی ہے کانگریس کی انہوں نے سات دینوں کو محلت دیا ہے کہ آپ سات دینوں میں بتائیں کہ آپ کا کیا پکش ہے آپ کا کیا رول رہا ہے اور آپ کا کیا کچھ کہنا ہے تو ایک طرح پر رائنسی طور پر اٹھا پٹک کا دور چل رہا ہے اور دوسری طرح کے دن یہ جانچ ایجنسی یعنی ای ڈی کی چھاپے ماری لگتار چل رہی ہے اور بیچ میں جس طرح سے ای ڈی کی چھاپے ماری ہمیں شانت نظر آ رہی تھی اور بلکل میڈیا کوریج بھی نہیں کے برابر ہو رہا تھا اچانک سے یہ چھاپے ماری بڑھی ہے اور ایک کے بعد ایک ریٹ ڈالے جا رہے ہیں ناصب جھارکھنڈ میں جھبل کے جھارکھنڈ کے راجیوں میں دوسرے معاملوں کو لے کر ریٹ ڈالے جا رہے ہیں یہ کہیں کہیں لگ رہا ہے کہ اب یہ جو دوبارہ پرارم جو ہوا ہے ایک چھاپے ماری کا دور یہ کہیں نہیں کہیں اب انتیم پیدان میں ہیں اور بہت بڑا راجیتی طوفان آنے سے پہلے کی سنکٹ کے طور پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں فیلحال اس سے جو بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ہماری یہی کوشش ہے ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ جو بھی خبریں پہنچیں وہ صرف گوشپ کے طور پر نہ ہو بلکہ تتھے پرکھوں اس میں فیکٹ ہو اس میں آدھار ہو اور پوشٹ ہو فیلحال مجھے میرے صحیحوں کے مرشد اور کیمرہ پرسن سنجائے کو دیجئے اجازت نمشکار